بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسولی علاکہ ماں تخب وطارو ظالہو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ بغیر پانی کے چھلی اوبالنے کے دو نئے طریقے شیئر کروں گی چھلی کوگلانے کے لیے نہ ہم دودھ کا استعمال کریں گے نہ آئل کا بلکہ بغیر پانی کے ہم اچھی سی بہترین سی چھلی اوبال کریں گے سب سے پہلے جو ہم نے چھلی لینی ہے وہ سبز ہونی چاہیے پیلے یعنی یلو کلر کی چھلی نہیں لینی چھلیوں کے اوپر بہت سی پرتے ہوتی ہیں ان کی ایک ایک پرت اتارنے چھلیوں کو اوبالنے کے لیے کوئی بڑا برتن یا بڑی کڑائی لینے پھر اس میں ایک پلیٹ رکھ کر کوئی بھی ساف ستھرہ سا کپڑا بچھا لیں اس کپڑے کے اوپر چھلیوں کو رکھ دیں میرے پاس چار ادھو چھلیاں میں ان کو ترتیب سے رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ ہیں تو ان کو اوپر نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ہیٹ پراپر سب چھلیوں کو پہنچے گی وہ پوری طرح گل جائیں گی اب ہم چھلیوں کو اچھی طرح کور کر دیں گے اب اس کپڑے کے اوپر پانی کا الکا الکا چھڑکاؤں کریں گے چھلیوں کے اوپر پانی نہیں ڈالنا کپڑے کے اوپر پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پانی سے باپ جلدی سے بنے تاں کے باپ میں چھلیاں کو کو سکیں اب اس کڑائی کو چھلے کے اوپر رکھ دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے چھلے کی فلیم کو ہم تیز کریں گے جب کڑائی میں سٹیم بن جائے گی تو تیس منٹ کے لئے چھلیوں کو دم والی فلیم پر چھوڑ دینا ہے تیس منٹ کے بعد ہم چھلیوں کو چیک کریں گے یہ ماری بہترین سی چھلیاں تیار ہو چکی ہیں ابھی بہت گرم ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں چھلی کا دانا مکمل طور پر پاک چکا ہے دانا بالکل نرم اور گال چکا ہے پیارے دوستو آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس سے آپ کو ایک دو ذائقہ بھی بہترین ملے گا اور دوسرا چھلی کے تمام غزائی جزا بھی آپ کے جسم کو پورے حاصل ہوں گے اس کے بعد آپ کسی بھی برینڈ کا چاٹ مسالہ لیں اور دو سے تین لیمن کاٹ لیں چھلیوں کا ٹیسٹ الکا سا میٹھا ہوتا ہے جب ہم لیمن کے ساتھ چاٹ مسالہ چھلیوں کے اوپر اپلائے کریں گے تو کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ بن جائے گا جو بچوں کو بہت ہی پسات آتا ہے بچے اسے شوک سے اور مانگ مانگ کر کھائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم چھلیوں کی دوسری ریسپی شروع کرتے ہیں اب ایک پریشر گکر کے اندر ایک چھوٹے سے برطن میں پانی ڈال کر رکھ دیں اب اس کے اندر ایک سٹیمر والی جالی رکھتے نہیں ہیں اب گرین کلر والی چھلیاں لے کر ان کو تطیب سے اوپر نیچے لگا دیں اگر آپ کے پاس چھلیاں زیادہ ہیں تو آپ اس کے اوپر اور بھی رکھ سکتے ہیں پریشر گکر کو بند کر کے اس کو میڈیوم آنچ پر رکھ دیں گے اگر چھلیاں ہم کھلے برطن میں بنائیں گے تو ہمارے دو سے ڈائی گھنٹے لگیں گے ویٹ ہلنے کے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے سٹیم کو ریلیز نہیں کریں گے بلکہ جب سٹیم ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کو کرکو کھولیں گے اب اس کے چھلکے اٹھا کر میں آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہوں یہ دیکھیں بلکل گلے ہوئے ہیں نرم ہیں اور مکھن کی طرح سافت ہیں آپ بڑی عسانی کے ساتھ گھر میں اس طرح چھلیاں سٹیم کر سکتے ہیں چھلیاں بوائل کرنے کا طریقہ پرانا ہو چکا ہے بوائل کرنے سے چھلیوں میں پانی آ جاتا ہے جب آپ ان دو طریقوں سے چھلیاں بنائیں گے تو چھلیاں بلکل پانی پانی نہیں ہوں گی بلکہ بغیر پانی کے مزیدار بن کر تیار ہوں گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ